تو ہمیں نقش و نگاروں سے بچنا چاہیے اسی طرح ہماری مزید کیسی ہو اس کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ ہے اس کا نام ہو نیت ٹھیک ہو نام ہو تعمیر اچھا ہو نقش و نگار نہ ہو ایک اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مزید ہماری صاف ستری ہو ہماری مزید صاف ستری ہو ہماری عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے محلوں میں مسجدیں بناو انہیں پاک صاف رکھو انہیں خوشبودار بناو محلوں میں مسجدیں بناو صاف رکھو خوشبودار بناو اب میں کیا کہوں صفائی اور مسلمانوں کا اللہ رحم کرے دور دور تک کا کوئی رشتہ مجھے نظر نہیں آتا میں یہ نہیں کرو ہے نہیں نظر نہیں آتا لے کیا حال مسجدوں کا مجھے بتانے کی ضرورت ہے گھر کچھ حد تک صاف رکھ رہے ہیں مسجدوں کو دھال بہت برا ہے سال کو سال کبھی صفائی ہو گئی تو ہو گئی خوشبودار تو سوچو بھی مطلب یا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو بنانے کا پاک صاف رکھنے کا اور ان کے اندر خوشبودار کرنے کا حکم آپ دے رہے ہیں اسی طرح ایک روایت نے صاحب بخاری کی روایت اندر خوشبودار کرنے کا